بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں باسد احمد خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے چینل سیکنگ غیلیٹی پر ناظرین آج ہم جس انوان پر بات کریں گے وہ ہے میٹا فیزکس اور مٹیریلزم میں کیا فرق ہے آئیے پروفیسر صاحب کے جانے بڑھتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم سر جی وعلیکم اسلام علیکم سر جی ایسا کہ آج کا ہمارا عنوان ہے میٹا فیزکس اور مٹیریلزم میں کیا فرق ہے اس پر روشن ڈا دیگا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نزدیک بہترین کلام قرآن پاک اور بہترین انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن حقیقتوں پہ ہم یہاں اس چینل پہ گفتگو کر رہے ہیں نیت یہ ہے کہ ان پہ سے متضریج پردہ اٹھایا جائے اور لوگ کا شعور بلند ہو ہمارا مقصد صرف اتنا ہے اس میں یہ ٹاپک آپ نے اچھا آج کا عنوان چنا ہے کہ میٹا فیزکس میں اور مٹیریلزم میں کیا فرق ہے اور آج ہم کومن معاملات میں دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اس ملک مٹیریلزم کا بول بالا ہے مادیت پرستی انتہا پر ہے اور مادیت کو ہی سمجھا پڑھا اور ریسرچ کیا جا رہا ہے اس اس اصنا کے اندر میٹا فیزکس کا کیا امپورٹنس ہے اور خاص کر ہمارے ملک کے اندر جو اس دنیا کے اس خطے کے اندر لوگ بلکل بھی ان باتوں پر غور کرنے پر تیار نہیں ہے جہاں پہ ویسٹ بہت زیادہ ریسرچ بھی کر رہا ہے تو پہلے تو ہم بیسک بتاتے چلیں کہ میٹا فیزکس کیا ہے میٹا فیزکس فلوسفی کی وہ برانچ ہے جو ڈیل کرتی ہے یا جو کوشش کرتی ہے کھوجنے کی حقیقت کو کہ انسان اور یہ کائنات کا وجود کی سٹارٹنگ کہاں سے ہوئی ہے جب آپ چیزوں کو بہت باریکی میں جا کے مائیکروسکوپک لیول سے بھی نیچے جا کے سٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا وجود کہاں سے آیا تو اس برانچ اور فلوسفی کو میٹا فیزکس کرتے ہیں اس میں زہادہ تھیوریز جو ہیں وہ ایبسٹریکٹ رہی ہیں پرشل دنوں میں لیکن اب اس میں مٹریل سائنس نے تھوڑا سا کولیبریٹ کر کے کچھ تھیوریز پر سائنٹیفک ریسرچ بھی شروع کی جس کا بہت بڑے مثال جو ہے آپ کا سرن کے اندر جو پارٹیشن کولائیڈر بناوا ہے اور وہاں پہ ہک بوسن پارٹیکل انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے اور ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ اب تک کی ہماری جو کھوج ہے اس میں سب سے باریک پارٹیکل کوئی بھی مادے کا جو وجود دیتا ہے کسی بھی چیز کو وہ یہ ہٹ بوسن پارٹیکل ہے جبکہ جو مٹریلزم ہے اس کے کانٹریری وہ پوری جو برانچ آف سائنس ہے وہ ڈیل کرتی ہے ہر اس چیز سے جو میٹر ہے اور میٹر کی اگزسٹنس کیا ہے اس کا وجود کیا ہے اور اس کی فارمز کیا کیا لے جا سکتی ہیں اور ان فارمز کو یوز کرتے ہیں ہم کیا کیا کریئٹ کر سکتے ہیں پچھلے دو سو سال سے مٹریلزم یعنی کہ میڈیویل ایجیس کا لیجے تین سو سال سے سولویں سترمیں صدی سے جب فرنچ فلوسفرز نے یہ چیزیں فاورٹ لے کے آئے کہ بھئی مادیت امپورٹنڈ ہے ہم میڈیویل ایجیس سے یعنی کہ سولویں صدی سے سترمیں صدی سے پہلے جو انسانوں کا کونسٹ تھا وہ بہت زیادہ مذہبی رو جانتا ہے یعنی کہ ریلیجیس مائنڈ شیط تھا ویسٹ میں یا پھر ان کا سپریچول بینڈ مائنڈ شیط ہوا کرتا تھا لوگ مٹریلزم پر اتنا امپورٹنڈ ہی دیتے ہیں لیکن جیسے ہی مٹریلزم کی ان کو ٹکنلوجیکل فائدے ملنے لگے زندگیاں آسان ہوئے لگیں ظاہری زندگیاں تو ہیومن جو ٹوٹیلزم ہے اس کا فوکس ہو گیا مٹریلزم بھی کرتا ہے اور آج تیسن تین سو سال بعد ہماری جو ٹکنلوجیکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہم کڑے میں ہم اس کو بہت کامیابی سمجھتے ہیں انسانوں کی کہ ہم نے مٹریلزم کو اتنا فروغ دیا اور ہم نے اتنا کچھ حاصل کر لیا دیکھیں مٹریلزم کو فروغ دینے سے ہمیں ایک چیز کا تفائدہ ہوا کہ ہماری ظاہری زندگیاں بہت آسان ہوئیں یعنی کہ ہمیں موبائل مل گیا ہمیں گاڑی مل گئی ہم ٹریول تیزی سے کر سکتے ہیں ہم کمیونکیشن تیزی سے کر سکتے ہیں ہم بہت ساری چیزیں ہمیں ریڈی میٹ مل لاتی ہیں ہمارے کپڑے ہماری زندگی گر ہم اچھے بنانے لگے ہمیں کمفرٹ زون مل گیا ہم بہت ساری کچھ چیزیں اتنی چیزیں ہم نے تخلیق کر لی جس سے ہماری جسمانی زندگی کو بہت ہی آسانی اور آرام مل گیا لیکن ایک غور طلب بات یہ ہے کہ ہم نے جیسی ہی مٹریلزم کو پکڑا اور اس کو فروغ دینے لگے اور اس پر ہم نے ایفرٹ کیا تو ہم ساتھ ساتھ پیچھے سپریچولزم کو یعنی کہ روح یا انسان کے باطن کے اوپر گوھر کرنا چھوڑتے کر لی اس کا ریزلٹ کیا ہے آج کی دنیا میں مجورٹی انسان جو ہیں وہ مطلب پرست یا مادیت پرست ہو چکے ہیں ان کی نظر میں ظاہری یا مادی دولت رکھنا کامیابی ہے اور ان کو ذہنی سکون نہیں ہے ان کو روحانی سکون نہیں ہے ان کے جذبات قابون میں نہیں ہے ان کے احساسات قابون میں نہیں ہے وہ پریشان ہیں سائیکلوجیکل اور سائیکیٹرک پرابلم آپ کے سامنے ہیں دنیا میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے لوگ کے پاس پیسہ اور آرام جسمانی تو بہت ہے لیکن ذہنی سکون سے وہ آ رہی ہیں تو یہ چیزیں دیکھنے میں مل رہی ہیں دنیا میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم چیزوں کو بیلنس میں لے کے چاہیے تو ویسٹ کو پھر یہ احساس ہوا کہ جب یہ سب کچھ ان کو لگا یہ تو اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے انسان کو سکون نہیں ملا انسان کی جو فطری جستجو ہے کہ اس کو اپنے وجود کی حقیقت جان نہیں ہے جان نہیں ہے اس کو تکوین نہیں مل رہی تو پھر ویسٹ نے میٹا فیزکس کا کہہ لیجے وجود یا میٹا فیزکس کو تخلیق کیا اس کو وجود میں لائے اور اس پر ریسرچ کرنا شروع کی کہ بھئی انسانی وجود یا کوئی بھی چیز جو اگزیس کرتی اس کا وجود کہاں سے آتا ہے کہہ لیجے پیدائش ہوئی ہے اب ویسٹ میں ایک ٹگہ وار چل رہی ہے ایک رسہ کشی چل رہی ہے میٹا فیزکس کے ماننے والے یعنی کہ جو سائنٹسٹ ہیں جو میٹا فیزکس کی برانچ کو سٹیڈی کرتے ہیں اور وہ سائنٹسٹ جو صرف فیزکس کو سٹیڈی کرتے ہیں یا کہہ لیجے مٹریل سائنس کو سٹیڈی کرتے ہیں وہ اپنی تیوریز انفورس کرنے پر لگے ہیں دوسروں پر وہ اپنی تیوریز جبکہ وہ دونوں اس بات سے غافل ہیں کہ ہمیں دونوں کو کمبائن کر کے دونوں کو ہاتھ ملا کے ہمیں انسانی وجود کی ان حقیقتوں کو جاننا چاہیے جس سے انسان کی ارتقاء کو تقوین ملے اچھا یہاں پہ ریلیجن بڑا امپورٹن رول پلے کرتا ہے جس کو ویسٹ نے چھوڑ دیا بہت پہلے کہ یہ ریلیجن کسی کام کرنی رہا ہے ایسٹ میں ہے لیکن ایسٹ میں لوگوں کو ریلیجن کا پتا نہیں ہے زیادہ اس کے حقائق نہیں پتا ریلیجن کی روح یا ایسنس نہیں پتا ہم ریلیجن کے ظاہر پر تو بہت سختی سے کاربند ہے جن دین کے باطن یا دین کی اصل کو ہم نے ابھی تک نہیں پچھانا ہے یہ کہیے اس طرح نہیں پچھانا جس طرح پچھانا چاہیے تو اس میں اگر اس لڑائی میں میٹا فیزکس اور مٹریلزم کی لڑائی میں یا کہہ لیجے میٹا فیزکس اور مٹریلزم کی جو دور ہے اس میں اگر ریلیجن کی بریج بھی ساتھ شامل ہو جائے اس صحیح طریقے سے جس طریقے سے ہونا چاہیے یہ ریلیجن کی اصل کے ساتھ مذہب کی اصل کے ساتھ تو پھر انسان کو بہت ساری حقیقتیں کہنے کو اپنے وجود سے مطالق مل جائیں گی یہ سوال پانچ ہزار سال سے موجود ہے کہ انسان ہمیشہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے بہیسیت انسان وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے کیوں ہماری آنکھ کھلتی ہے اور ہم زندگی کی دور میں لگ جاتے ہیں اور جب ہم مرنے کے قریب آتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم یہ کیا کرتے ہیں پوری زندگی ہم کیوں اس سیارے پہ آئے ہیں ہم کہاں سے آئے ہیں بس آنکھ کھلتی اور ہم وجود پا لیتے ہیں ہم اس سے پہلے کہاں تھے اور اس کے بعد کہاں چاہتے ہیں ہمارے پاس اس کی ریلیجیس ایکسپرینیشن تو ہے ہمارے پاس اس کی سائنٹیفک اور فلوسوفکل ایکسپرینیشن نہیں ہے اب میں بات کروں گا کہ جو لوگ ہسٹری میں جن کو ہم میسٹکس کہتے ہیں یعنی کہ میسٹسیزن سے تعلق اتنے والے لوگ ہم ان کو ایسٹ میں روحانی لوگ کہتے ہیں ان کو ہم نے تفصیل سے سٹیڈی کیا تو ہمیں یہ ادراک ہوا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو یہ حقائق پتا تھے یہ وہ لوگ تھے جو مذہب سائنس روحانیت اور مادیت سے بلند ہو کر ان کی کوئی سوچ تھی ان کو وہ حقیقتیں پتا تھیں جو عام انسان کو نہیں پتا ہوتی جو کسی سائنٹس کو نہیں پتا ہوتی جو کسی صرف مذہبی آدمی کو نہیں پتا ہوں گی جو کسی فلسفی کو نہیں پتا ہوں گی جو کسی روحانی انسان کو خالصتہ نہیں پتہ ہوں یہ وہ لوگ تھے ان کو ہم کہہ دیتے ہیں روحانی لیکن یہ روحانیت سے بڑھ کر انسان تھے یہ وہ انسان تھے جو حقیقتوں سے آج نہ تھے اب ان کو کسی مایتھولوجی میں سینڈ کہیں کسی میں آپ ان کو گروہ کہیں کسی میں ان کو گریڈز کہیں کسی میں کچھ کہیں یا ان سے بھی بلند لوگ جو گزرے ہیں اسٹری کے اندر ہمیں وہ ملتے ہیں جو انبیاء اکرام تھے اور جتنے بھی رسول این گزرے ہیں یہ وہ لوگ تھے ان کی جو تصانیف ہمیں ملتی ہیں جو الہامی کتابیں ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیج دی گئی ہیں ہمارے ایمان کے مطابق ان کو جب آپ سٹیڈی کرنے تو پتا چلتا ہے کہ یہ جو گفتگو کر رہے ہیں یہ جو تصنیف ہمیں سامنے ہمارے رکھی ہوئی ہے قرآن، توریز، زبور، انجیل کی شکل میں ان کے الفاظوں کی جب گہرائی کو آپ سٹیڈی کرتے ہیں تو وہ انسانیت کی تاریخ اور انسانیت کے فیوچر تک کو کور کرتی گئی ہے جبکہ مٹریل سائنس جوتی وہ تھوڑے ٹائم فریم کے لئے ویلیڈ ہوتی ہے پھر کوئی نئی فارمولا، نئی تیوری آ جاتی ہے اس سے بہتر آ جاتی ہے جو مٹریل سائنس کی تیوریز ہیں وہ مٹریلزم کی تیوریز ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں اب اس لڑائی میں جو مذہب اور مٹریلزم میں ہمیشہ رہی ہے میٹا فیزکس نے بڑا امپورٹن رول پلے کیا ہے اب میٹا فیزکس دونوں چیزوں کو انڈورز کر رہا ہے تو میٹا فیزکس گویا میں یہ تو نہیں کہوں گا ان دونوں میں فرق اب یہ دونوں بلینڈ ہوتے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے لگیں کسی حد تک لیکن ابھی بہت ٹائم باقی ہے کہ لوگ ان دونوں کو ساتھ ملا کے سٹیڈی کرنے یا دونوں ہاتھ ملا لیں اللہ علم کہ کتنا وقت لگے دونوں سبجکس قابل اعترام ہیں اور دونوں پڑھنی چاہیے پڑھنا انسان کو ہر چیز چاہیے لیکن اعتمام اور احتیاط کے ساتھ بات میں یہاں مختصر کروں گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پڑھنا چاہیے ہم گھمرا ہو جائیں گے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ پڑھ لینا چاہیے دونوں صورتیں غلط ہیں انسان کو ایک بیلنس میں لے کے چلنا چاہیے علم حاصل کرنے کا بھی کہا گیا ہے اور تسکیہ نبس کا بھی کہا گیا ہے دین پہ چلنے کا بھی کم ہے اور دنیا بھی سمارنے کا کم ہے تو کوئی ریلیجن ایسا نہیں جو ایکسٹریم اپروچ دیتا ہو ہر ریلیجن کا کمال یہ ہے کیونکہ وہ اللہ کا بیجا ہوا ہے اور اللہ اس کائنات کا مالک ہے تو وہ بیلنس سکھاتا ہے اگر لوگ اس کونسپ پہ چلیں تو میٹا فیزک سے بھی مستفید ہو اور مٹریلیزم سے بھی مستفید ہو تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پہ کلک کیجئے آنے والی ویڈیوز تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے اسلام کو